بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریجن میں بدلتے حالات کے بعد مختلف خبر منظریام پر آتی جا رہی ہیں انڈین دفاعی حلقوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کی صورت میں چین نے انڈیا پر پانی کی جنگ مسلط کرنے کی تیاری کر لی ہے جبکہ چین نے برم پترہ دریا پر ڈیم بنانے کا عمل بھی تیز کر دیا ہے اسی اصنا میں انڈین آرمی چیف کا سعودی عرب اور یوئی کا دورہ ہو رہا ہے جس سے پہلے انڈیا نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ ترکی شام کے مجاہدین کو کشمیر بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے اسی اصنا میں انڈیا میں احتجاجی مظاہرے شدت اختیار کر چکے ہیں کسی بھی وقت لاوہ پھٹ سکتا ہے ساؤچ چائنہ مارننگ پوز کے مطابق چین اور انڈیا کے بارڈر ایریا میں طویل مدت تک جنگی صورتحال جاری رہے گی چین کے وزیر دفاع کا نیپال اور پاکستان کے دورے کے بعد انڈیا کا کہنا ہے کہ بھوٹان اور نیپال سے نیا فرن چین کی جانب سے کسی بھی وقت کھولا جا سکتا ہے جبکہ مسئلہ کشمیر پر ہونے والی خفت کو مٹانے کے لیے انڈین آرمی چیف سعودی عرب اور یوئی کو براحموز میزیل دینے کی آفر کرنے جا رہا ہے دوسری طرف خطے میں ترکی کے خلاف ممکنہ محاذ آرائی کے پیش نظر پاکستان نیوی نے اپنا جنگی بحری جہاز ترکی کی جانب روانہ کر دیا ہے جسے خطے میں جنگی تیاریوں کے طور پر لیا جا رہا ہے آخر خطے میں مزید کون سے معاملات سر اٹھانے جا رہے ہیں مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام اوائی سی میں مسئلہ کشمیر اٹھائے جانے اور ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ممکنہ طور پر تعلقات کی بحالی پر انڈیا شدید پریشانی کا شکار ہو چکا ہے جبکہ میڈلیس آئی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے موسا چیف کا دورہ کینسل کر دیا ہے اور اسرائیل کی جانب سے محمد بن سلمان اور نیتن یاہو کی ملاقاتوں کی افواہیں پھیلانے پر سعودی عرب اسرائیل سے شدید نراز ہے جبکہ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف ترکی الفیصل نے سینن کو انٹرویو دیتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو جھوٹا شخص قرار دیا ہے اور کہہے کہ اسرائیل اس طرح کی خبریں لیگ کر کے سعودی عرب کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے جبکہ فلسطین کاؤز کو حل کیے بغیر اسرائیل سے تعلقات استوار نہیں ہو سکتے اس صورتحال کے بعد ممکنہ طور پر ڈیل آف دی سینچری کو بریکیں لگنے کا امکان بھی پیدا ہوتا جا رہا تھا جبکہ اسی دوران اوائی سی میں مسئلہ کشمیر اٹھائے جانے پر انڈیا میں بھی کھلبلی پیدا ہو چکی تھی اور انڈیا نے پاکستان اور ترکی پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اوائی سی کو ہائی جیک کر لیا ہے اور یہ بھی کہا کہ ہمارے اور عربوں کے درمیان کشمیر کو لے کر تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے چنانچہ انڈیا آرمی چیف کو سعودی عرب اور یوائی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس دورے کے موقع پر انڈیا میڈیا نے یہ خبر لیگ کی کہ انڈیا اس دورے میں سعودی عرب اور یوائی کو برحموز میزائل دینے کی آفر کرے گا اور یوائی کو آکاش میزائل سسٹم دینے پر بھی بات کی جائے گی یعنی ان ممالک کے ساتھ ڈیفنس ڈیل کر کے گویا انہیں پاکستان اور ترکی خاص طور پر کشمیر کے معاملے پر دور رکھنے کی کوشش کی جائے گی جبکہ ممکنہ طور پر ان ممالک کے ذریعے پاکستان پر پریشہ ڈالنے کا بھی کہا جا سکتا ہے لیکن انڈیا کی یہ کوششیں ابھی سے ہی رائے گاں ہوتی نظر آ رہی ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ ایک طرف انڈیا کو اندرونی سخت چیلنجز کا سامنا ہے لاکھوں کسانوں اور سکھوں کا احتجاج دہلی میں جاری ہے حکومت اور مظاہرین کے درمیان ڈیڈ لوگ برقرار ہے ایسے میں سعودی عرب کی آئل کمپنی آرام کو اور انڈیا کی ریلائنس کمپنی کے درمیان ہونی والی ڈیل کو بھی خطرہ لاحق ہو چکا ہے اور انڈیا کی اندرونی مخدوش صورتحال کی وجہ سے سعودی عرب انڈیا میں سرمایہ کاری سے ہچکچا رہا ہے اور اب لاکھوں سکھوں کا دہلی میں امڈ آنا کئی بیرونی سرمایہ کاروں کو پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے جبکہ سعودی عرب کی تنصیبات پر چند دن قبل مزید حملے کیے گئے تھے اسی لئے انڈیا اور سعودی عرب کی پارٹنرشپ خطرے میں پڑ چکی ہے امریکہ کا میزائل ڈیفینس سسٹم بھی میزائل حملوں کو روکنے میں زیادہ کامیاب نہیں ہو پا رہا اسی لئے سعودی عرب کے بادشاہ کنگ سلمان نے محمد بن سلمان کی پالیسیوں کو وائنڈ اپ کرنے اور خارجہ پالیسیوں میں اہم تبدیلیاں لانے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے تحت اوائیسی کو مزید ایکٹیف کرنے اور ترکی اور پاکستان سے بہتر تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی لئے انڈیا اس حالیہ ڈیولپمنٹ سے سخت پریشان ہے اب انڈین آرمی چیف اپنے دورے میں گلف کنٹریز خصوصاً سعودی عرب اور یوئی کو برحموس نامی انٹی شپ کروز میزائل دینی کی آفر کرنے جا رہا ہے جس کا تجربہ پانچ دن قبل انڈین نیوی نے کیا تھا تاکہ اس کے بدلے یہ ممالک انڈیا کے کیم میں آ سکیں جبکہ انڈین میزائلوں کی ہسٹری چیک کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا کے میزائل کئی بار کریش ہو چکے ہیں حال ہی میں نربے میزائل کا تجربہ بھی ناکام ہوا تھا جبکہ برحموس میزائل ٹرائل کے دوران کئی بار ناکامی کا شکار ہوا جو کہ روس کی مدد سے تیار کیا گیا تھا واضرے کے انڈیا کا آرمی چیف اس وقت دورہ کر رہا ہے جب چین کے ڈیفیس منسٹر نے گزشتے دنوں پاکستان اور نیپال کا اہم ترین دورہ کیا تھا جہاں پر ملٹری کے درمیان ڈیفیس پیکٹ بھی کیا گیا جبکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چین نے بھارت پر مزید پریشر بڑھاتے ہوئے پانی کو بطور ہتیار یوز کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے یوریشن ٹائمز کے مطابق پاکستان کا پانی بند کرنے کی صورت میں چین نے بھارت میں سیلاب بھیجنے کی تیاری کر لی ہے جو کہ ارونچل پردیش کی طرف سے بھیجا جا سکتا ہے ریپورٹ کے مطابق انڈیا کے دفاعی حلقوں میں اس وقت یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان کافی عرصے سے جاری کشمکش کے بعد اگر معاملہ مزید شدد اختیار کر لیتا ہے اور انڈیا پاکستان کی جانب وارٹر سپلائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو چین طببت میں واقع برم پترہ ڈیم سے انڈیا کی جانب سیلابی ریلا چھوڑ سکتا ہے واضح ہے کہ ارونچل پردیش کی جانب بہنے والے دریا برم پترہ انڈیا کا اہم ترین پانی کا ذریعہ ہے جہاں چین نے نومبر کے مہینے میں اعلان کیا تھا کہ وہ ہائیڈرو پاور پروجیک برم پترہ دریا پر بنانے جا رہا ہے جس کے بعد چین کی پاور کنسکشن کمپنی کے چیئرمین نے بیان دیا تھا کہ ڈیم پروجیک کا مقصد پانی کا حصول اور سیکورٹی مقاصد حاصل کرنا ہے جبکہ انڈیا کا کہنا ہے کہ وہ اس سے نمٹنے کے لیے ارونچل پردیش میں بڑے ڈیم کی تعمیر پر غور کر رہا ہے اور یہی وہ چیزیں جسے معاشی طور پر بلیڈ کرنا کہا جاتا ہے انڈیا کو اس منصوبے کے لیے کروڑوں ڈالرز ڈیفینس بجٹ سے نکالنا پڑیں گے کیونکہ انڈیا پہلے ہی چین سے نمٹنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ سے ہتھیاروں کی ڈیل کر رہا ہے اگر یہ پیسہ ڈیم پر خرچ کیا جاتا ہے تو انڈیا کے لیے ڈیفینس اخراجات کو مینٹین کرنا مشکل ہو سکتا ہے اسی لیے چین انڈیا کو معاشی طور پر مفلوچ کر کے اسٹیڈیجک مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے جبکہ پاکستان کا پانی روکنے کی صورت میں چین اس ڈیم سے انڈیا کے خلاف پانی کی جنگ چھیڑ سکتا ہے اسی طرح حال ہی میں چین کی اسٹیٹ کونسل کی جانب سے ویدر موڈیفکیشن پلان کو مزید توسی دینے کی منظوری دی گئی جس کے تحت چین موسموں کو کنٹرول کرنے والی ٹیکنالوجی کو مزید توسی دے گا اور دو ہزار پچیس تک چین اکیس لاکھ سکوائر میل کے رگبے پر مصنوعی بارش اور مصنوعی برف باری کرنے کے قابل ہو جائے گا اگرچہ چین کی جانب سے اسے جنگلوں میں لگنے والی آگ کو کنٹرول کرنے اور گرم موسمی ماحول سے نمٹنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے لیکن دفاعی حلکوں کے مطابق چین ویدر کنٹرول کر کے طبت میں فوجیوں کو سرد موسم سے بھی بچانا چاہتا ہے اور سخت گرم سہرائی علاقوں میں مصنوعی بارش کر کے ماحول سازگار بنانا چاہتا ہے جہاں ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کی نقلو حمل رہتی ہے جبکہ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ چین جب چاہے انڈیا پر موسمی تغیرات کے ذریعے حملہ آور ہو سکتا ہے جبکہ چین بارڈر ایڈیا میں سخت بارشیں اور مصنوعی برف باری کے ذریعے انڈین فوج کی نقلو حمل کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے اسی لیے اسے جنگی اسٹریٹیجی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے واضح لے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے گزشتہ دینوں یہ کہا گیا کہ انڈیا نے سی پیک پر حملوں کے لیے ایک اسکوارٹ تشکیل دیا ہے جو براہ راس نریندر موڈی کو ریپورٹ کرتا ہے اس مقصد کے لیے پانچ سو بلین ڈالر بجن مختص کیا گیا ہے جن کی مدد سے سات سو دہشتگردوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے جنہیں سی پیک کوریڈور پر حملوں کے لیے استعمال کیا جائے گا جبکہ یہ پورا پلان چین کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا جس کے بعد چین انڈیا کے خلاف مزید فرنٹ کھول سکتا ہے اسی لیے چین کے ڈیفیس منسٹر نے پاکستان اور نیپال کا اہم ترین دورہ کیا جبکہ بھارت میں جاری احتجاجی مظاہروں پر انڈیا میں ہونے والی گلف کنٹریز کی سرمایہ کاری بھی اسٹیک پر لگ چکی ہے اسی لیے انڈیا شدید پینک میں آ چکا ہے اور انڈیا آرمی چیف کا حالیہ دورہ اسی بوکلاہٹ کا نتیجہ ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گریدو نوہ کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ